اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہٰذا ہماری تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت بہت سکے جزاک اللہ خیر کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو ایک نہایت موزی مرض لگ گیا جس کا بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے ملک سبی حکیم اکٹھے ہوئے علاج و معالجہ تعویز کیا لیکن علاج نہ کر سکے کیونکہ انہیں ایک ایسے شخص کا پتہ درکار تھا جس میں خاص صفات موجود تھی آخر کار ایک جوان ملا جس کے پتے میں اس مرض کے علاج کی صفات تھی وہ جوان دہاتی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا بادشاہ نے اس لڑکے کے والدین کو دربار میں طلب کیا انہیں بے شمار مال و دولت پیش کی اور منت سماجت سے رازی کر لیا ملک کے قاضی نے اس لڑکے کی جان لینے کا فتوہ دے دیا کیونکہ حکمہ نے بتایا تھا کہ اس سے بادشاہ کی جان کی سلامتی ہے حکمہ نے کہا اس جوان کا خون بہانہ جائز ہے حکمہ نے جلات کو بلایا اس لیے کہ اس کا سر کلم کر لیا جائے اور جسم سے پتہ لے لیا جائے اس حال میں کھڑے لڑکے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگا بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے جلات کو روک کر لڑکے سے مسکرانے کی وجہ پوچھی اور کہا یہ موقع مسکرانے کا ہے یا رونے کا تو اس پر اس لڑکے نے جواب میں کہا اے بادشاہ سلامت اولاد کناز ماں باپ پر ہوتا ہے لوگ دعویٰ قاضی کے سامنے کرتے ہیں اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں اب ماں باپ نے تدولت لے لی اور مجھے قتل کے لیے پیش کر دیا قاضی نے میرے قتل کا فتوہ دے دیا اور بادشاہ سلامت اپنے مفاد میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اب تو میں اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں دیکھتا سچ ہے کہ ایسے حالات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمدرد و منصف نظر نہیں آتا اسے ہی پکارنا پڑتا ہے لڑکے کی یہ بات سن کر بادشاہ کے دل کی دنیا بدل گئی اس کا دل بھر آیا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگا ایک ایسے بے قصور انسان کا خون بہانے سے میرا مر ہی جانا بہتر ہے آگے بڑھ کر جوان کے سر اور آنکھوں کو بوسا دیا مسافہ کیا بغل گیر ہوا اسے چھوڑ دیا اور ذرے کسیر اس کے ہمراہ بیج دیا تاکہ وہ والدین کے پاس چلا جائے کہتے ہیں کہ بادشاہ اس کے بعد جلد ہی سہتیاب ہو گیا جیسے اسے مذکورہ موزی مرض کبھی تھا ہی نہیں لہٰذا درست حیات ہے کسی بے گناہ کو معاف کرنا یا رہا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے انصاف اور احسان سے بڑھ کر کوئی موزی بیماری کا علاج نہیں البتہ بندوں کے ظلم کا انصاف صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے دوسروں کی مصیبت و تکلیف سے الگ رہنا اکل مندی نہیں ہیں بندے میں مرض اس کے جرم و گناہ کی وجہ سے آتا ہے اور توبہ و معافی سے ٹل سکتا ہے لہذا ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین